موسیقی 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 پنجاب اور خیبر پختول خام انتخابات کا معاملہ جسس اتر من اللہ کا تفصیلی نور از خود نوٹس چار تین کی اکثریت سے مسترد ہوا اس کاروائی نے ادارت کو غیر ضروری سیاسی ترازات سے دوچار کر دیا فل کور تشکیل دے کر اس صورتحال سے بچا سکتا سپرین کورٹ نے ماضی سے کوئی سبت نہیں سیکھا ملک سیاسی اور آئینی بہران کے دھانے پر کھڑا ہے سیاسی جماعتوں سے متعلقہ مقدمات میں از خود نوٹس کا اختیار استعمال کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے دورست نتائج مرتب ہوگے جسٹس اتر من اللہ کے نوٹس سے اکثریتی ججز کا فیصلہ مکمل ہو گیا فیصلہ عدالتی کاروائی پر سوال یا نشان ہے جب چار تین کی اکثریت سے فیصلہ آ گیا تو نیا بینچ بنانے کی کیا ضرورت تھی جس فیصلے کو اکثریتی ججز نہ مانے اسے عوام کیسے تسلیم کر لیں سوال اٹھتے ہیں کہ عدالتی سہولت کاری کیوں اختیارات کا ناجائز استعمال اور آئین کی مرضی کی تشریح قبول نہیں وزیر اطلاع مریم مارک سے عدالت قوموں کو بہرانوں سے نکالتی ہیں بہرانوں میں تکیلتی نہیں قوم سا اختیار استعمال کر کے اکثریتی فیصلے پر اقریتی رائے مسلط کی گئی آئین کی توہین کرنے والے مزید تباہی کرنے کی بجائے فل فور مصطافی ہو قائد پاکستان مسلمی بنون سابق سردر آصف علی زرداری اور چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں پیپلز پارٹی کی کوئر کمیٹی کا اشلاس مجموعی سیاسی صورتحال پر غار اتحادیوں سے رابطہ کر کے سیاسی جماعتوں میں مذاقرات کے نکتے پر مشتارے کا پوزیشن اختیار کی جائے گی موجودہ بہران کی ایک بجا عدالت کی اقلیتی فیصلے کو اکثریت پر پاکست دینا ہے فیصلے پر نظرسانی کی ضرورت ہے ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کا نقاد ہونا چاہیے اشلاس کا اعلام ہے اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ کے لیے پرازم ہے سعود سے پاک نظام کے نفاظ کی راہ میں حائل تمام رکاوتوں کو دور کیا جائے نظام کو قابل عمل اور مضبوط بنانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز عظم خلوص اور افاق و تفہین کے ساتھ کام کریں وزیر خزانہ اسحاق کا حریت کانفرنس کا نظر بندوں کی حالت ازار پر اظہار تشویش جیلوں میں طبی سہولیات اور صحت بخش غزہ سمیت بنیادی ضروریات کی آدم پر رہنی فیصلہ ایمودی حکومت جرائم پیشہ مجرموں کے ذریعے نشانہ بنا رہی ہے عالمی برادری مقبوضہ کشن کے حد عوام پر بھارتی مظالم بند کرائے حریت شئرمن مسرط عالم پر تائیوان کے ساحلوں کے قریب چین کی فوجی مشکیں بحری جہازوں کے جانب سے جزیرہ پنکتان کے قریب فائر پاور کا مظاہرہ مشکیں تائیوان کے مغرب نواز دھنوں کے لیے تنبی ہے چینی اسکری حکام شمالی کوریا کا جوہری صلاحیت کے حامل زیر آب حملہ کرنے والے ڈرون کا ایک اور کامیاب تجربہ ہائل ٹو نامی ڈرون نے ایک اٹھا چھے منٹ تک پانی کے اندر ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تے کیا شمالی کوریا کے میڈیا پر تصاویر جاری ڈرون کو پانی کے اندر اتر کر نشانہ بناتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے مقبوضہ بیت المقدس میں فائرنگ دو غیر ملکی خواتین سیاہ حلاق ایک زخمی واقعہ ہمڈرہ کے علاقے پر کار چڑھا دی ایک اتالوی حلاق پانچ زخمی تعلق اکلیو اور برطانیہ سے ہے گلگت بلدستان بہار کا آغاز ہر سو خوبانی کے درختوں پر کھلے خوبصورت پھولوں سے علاقے کا حسن دوبالہ ہو گیا چیری بادام اور سیف کے درختوں کی ٹہنیوں پر پھول کھل گئے پھولوں کی بینی خوشبو سے علاقے کا سارا محال مؤتر سیاہبی علاقے کی جانب متوجہ نیوزرین کے خلاف ہوم ٹکٹ سیریز کومی سکوار نے تیاریوں کا آغاز کر دیا پہلے روز تربیتی سیشن میں بیٹنگ بالنگ اور فیلنگ کی بھرپور مشکے پاکستان اور نیوزرین کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی اور پانچ ونڈے میٹس کے سیریز کھیلی جائے گی سیریز کا آغاز چودہ اپریل کو لاہور میں ٹی ٹوئنٹی میٹس سے ہوگا ونڈے میٹس ستائیس اپریل سے سات مئی تک کھیلے جائیں گے پہلی پنجاب رمضان المبارک سپورٹس سیریز دوہزار تئیس لاہور کے مینی ہاکی سٹیڈیم میں پروکار افتتاہی تقریب مشیر کھیل پنجاب بہاب ریاض نے افتتاہ کیا قومی کرکٹرز کی بھی شرکت سپورٹس سیریز میں پنجاب بھر سے 900 سے زیادہ کھلاڑی اور اوفیشلز حصہ رہیں گے ہاکی پوٹبال کبڑھی کرکٹ ٹیپ بال بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے مقابلے ہوں گے سپورٹس ایونٹ گیار اپریل تک جاری رہے گا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز خبرنامے میں آپ کا کریں گے خیر مقدم میں ہوں حمام علیک اور میں ہوں شاہد نصیم ہر لنگز آپ نے ملاحظہ کی بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے قومی سلامتی کمیتی نے دہشت گردی کی حالیا لہر کو کل ادم ٹی ٹی پی کے لیے نرم گوشہ اور ادم سوچ و بچار پر مبنی پولیسی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے اس ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے جامعہ آپریشن شروع کرنے کی منظوری تھی ہے وزیراعظم محمد شباز شریف کی زیر ستارت اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزراء چیرمن جوائنٹس چیفز اف سٹاف کمیٹی مسلحہ فاج کے سربراہان نوارمتارکہ حکام نے شرکت کی قام سلامتی کمیٹی کے علام یہ میں کہا گیا ہے کہ ماضی کی پولیسی میں دہشتگردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی جازت دی گئی اور خطرناک دہشتگردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہا کیا گیا یہ طرز عمل عوامی توقعات اور خواہشات کے بالکل منافی تھا واپس آنے والے ان خطرناک دہشتگردوں نے افغانستان میں تنظیموں کی مدد سے بے شمار قربانیوں سے حاصل امن و استقام کو نقصان پہنچایا اجلاس میں تیپ آیا کہ وطن عزیز سے ہر طرح کی دہشتگردی کے خاتمے کے لئے جامعہ آپریشن میں سیاسی سفارتی سیکیورٹی معاشی اور سماجی کابش یہ بروے کر لائی جائیں گی اس سلسلے میں عالی سطح کمیٹی تشکیل دی گئی جو دو ہفتے میں عمل درامت اور حدود و قیود سے متعلق سفارشات پیش کرے گی قومی سلامتی کمیٹی نے پائدار امن کے لئے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں اور کابشوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس عظم کا عیادہ کیا کہ ملک دشمنوں کے مضموم عظاہم کو ناکام بنایا جائے گا اجلاس میں بلوچستان میں انتہائی مرتوب دہشت کر گلزار امام اور شمعے کی گرفتاری کے لئے قفیہ ادارے کے کامیاب آپریشن کو سراحہ گیا قومی سلامتی کمیٹی نے بڑھتی ہوئی منافرت معشرتی تقسیم اور درپردہ اہداف کی آر میں ریاستی اداروں اور ان کے قیادت کے خلاف بیرونی سپونسر زیلیل پروپوگنڈے کی شدید مضمت کی شرکانے 7 اپریل 2012 کے سانے گیاری سیکٹر کے شہدہ کو خراج عقیدت بھی پیش کیا حضیر عظم محمد شباز شریف نے اپنے ٹوئٹ میں بی این اے کے بانی کی گرفتاری پر آئی ایس آئی کو مبارک پاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ حساس ادارے میں شاندار کاروائی کرتے ہوئے بی این اے کے سربراہ کو گرفتار کیا جو ہمارے اداروں کی شاندار پیشاورانہ مہارت اور صلاحیت کا مو بولتا ثبوت ہے وزیر عظم نے کہا کہ بی این اے بانی کی گرفتاری سے برچسان میں عسکریت پسندی کو کچلنے اور صوبے میں امن کے ایک نئے دور کا آغاز کرنے میں مدد ملے کی پنجاب اور خیبر پختون خام انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس میں جسٹس آتر من اللہ کا پچیس صفحات پر مشتمی تفصیلی نوٹ جاری کر دیا گیا ہے جسٹس آتر من اللہ نے قرار دیا کہ الیکشن سے متعلق از خود نوٹس چاہتین کے تناسب سے مسترد ہوا اس کاروائی نے عدالت کو غیر ضروری سیاسی تنازیات سے دو چاہت کر دیا ہے تفصیل بتائیں کی امران منصر جسٹس آتر من اللہ نے تفصیلی نوٹ میں لکھا ہے کہ سیاست دان مناسب فورمز کی وجہ عدالت میں تنازیات لانے سے ہارتے یا جیتے ہیں لیکن عدالت ہر صورت تھا جاتی ہے سپریم کورٹس میں تمام اداروں کو اپنی انا ایک طرف رکھ کر آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے جسٹس آتر من اللہ نے کہا کہ ملک ایک سیاسی اور آئینی بہران کی دہانے پر کھڑا ہے وقت آگیا ہے کہ تمام ذمہ دار ایک قدم پیچھے اٹھیں اور کچھ خود چناسی کا سہارا لیں تفصیلی نوٹ میں اس خود نوٹس اور درخواستیں خارج کرنے کی تین بنیادی وجوات بیان کرتے ہو کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 184-3 کے استعمال کی بنیادی حصولوں کی پابندی بینچ پر لازم تھی عدالت کو اپنی غیر جانبداری کے لیے سیاسی جماعتوں کے محفظات کے معاملات پر احتیاط برتے ہوئے سیاسی درخواست گزار کا طرز عمل اور نیک نیتی بھی دیکھنی چاہیے درخواست گزاروں کا رویہ اس بات کا متقاضی نہیں کہ 184-3 کا اختیار سمات استعمال کیا جائے جسٹس اتر منلہ نے سوال اٹھایا کہ پہلے عدالتوں سے کہا گیا کہ ہم نے اسمبلی سے استیفے دے دی ہیں ہمارے استیفے قبول کرائے جائیں پھر عدالتوں سے کہا گیا کہ ہمارے استیفے واپس کرائے جائیں کیا سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استیفے دینا اور صوبائی اسمبلیاں توڑنا آئین کی خلاف ورزی نہیں جسٹس اتر منلہ نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پکتونخواہ میں انتخابات کا معاملہ متعلقہ ہائی کورٹس میں زیر التواہ ہونے کے باوجود از خود نوٹس لیا گیا تحریک انصافی ترخواست پر سپریم کورٹ نے جس انداز سے کاروائی شروع کی اس سے سیاسی فریقوں کو عدالت پر اعتراضات اٹھانے کا موقع مل گیا فول کورٹ اشیل دے کر اس صورتحال سے بجھا جا سکتا تھا نوٹ میں کہا کہ جسٹس شاہیہ آفریدی نے درست کہا کہ عدالت کو از خود نوٹس کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے سپریم کورٹ کو یکے بعد دیگرے تیسری بار سیاسی نویت کے تنازیات میں گھسیتا گیا ہے جسٹس اتر منلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترخواستوں کے ناقابل سماعت ہونے کے بارے میں بلا ہچ کے چارٹ رائے دی عمران خان نے تحریک ادم اتماع کے بعد اپوزیشن میں جانے کی بجائے استیفے دیئے پی ٹی آئی کے استیفوں کے باعث سیاسی بران میں اضافہ ہوا آرٹیکل سکسٹی تری ایک کی تشریح کے وسیع اثرات مرتب ہوں گے سیتم ذریفی یہ ہے کہ سیاسی تنازیات میں عدالت کو شامل کیا جاتا ہے حالانکہ اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے جسٹس اتر منلہ نے تفصیلی نوٹ میں لکھا کہ ہائی کورٹس میں اس کے زیر التوا تھا اس کے باوجود سپریم کورٹ نے اس خود نوٹس لیا ہائی کورٹس کی صلاحیت پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہر جج نے آئین کے تحفظ اور اسے محفوظ بنانے کا حلف اٹھا رکھا ہے ججز اپنے فیصلوں میں غیر جانبداری اور شفافیت سے عزت کماتے ہیں کسی سیاسی فریق کو عدالتی عمل کی غیر جانبداری اور شفافیت پر شک نہیں ہونے چاہیے پنجاب اور خیبر پرکتنخواہ میں انتخباس متعلق اسخود نوٹس کیس کی سماعت کرنے والے نو رکنی بیچ میں شامل چار ججز بینچ سے علیدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے اسخود نوٹس کو مصرد کر دیا تھا جن میں جسٹس اترمنیلہ کے علاوہ جسٹس یحیہ آفریدی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل شامع ہیں جسٹس اترمنیلہ کا نوٹ ایسے وقت میں رائے جب ملک میں آئینی بہران عروج پر ہے انہوں نے لکھا کہ عدلیہ نے شاید ماضی سے سبق نہیں سیکھا عوامی اعتماد بھال کر کے ہی ماضی کو کسی طرح بھلائے جا سکتا ہے خود کو بینچہ الگ کیا نہ ہی ایسا کرنے کی کوئی وجہ تھی عمران منصور خان پاکستان ٹیرین نیوز اسلام آباد وزیر اطلاعات مریم آرنگ زیب کہتی ہیں کہ جسٹس سطر منرلہ کا فیصلہ عدالتی کاربائی پر سوال یا نشان ہے تین رکنی بینچ کا فیصلہ غیر آئینی ہے جس فیصلے کو اکثریتی ججز نہ مانے اسے عوام کیسے مان لے اختیارات کا ناجائز استعمال اور آئین کی مرضی کی تشریح قبول نہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات مریم آرنگ زیب نے کہا کہ جسٹس اتر منرلہ کا آنے والا فیصلہ بڑا اہم ہے جب چار تین اکثریت سے فیصلہ آ گیا تھا تو نیا بینچ بنانے کی کیا ضرورت تھی چار ججز کی جو فیصلہ ہے اتر منرلہ صاحب کے فیصلے کے ساتھ وہ مکمل ہو جاتا ہے جب پیٹیشن ڈیسمس ہو گئی ہے تو اس کے اوپر بینچ کیوں بنا اس کے اوپر بینچ نہیں بن سکتا تھا اور اس کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ سیاسی جماعتیں کبھی بھی انتخابات سے نہیں باگتیں یہ اب صرف الیکشن کا معاملہ نہیں رہا ایک آئین شکن لارلے کی سہولتکاری قبول نہیں الیکشن کے وہ فیصلے جو مسلط کرائے جائیں جو اپنی سیاسی حکمت عملی کو تقویت دینے کے لیے کرائے جائیں وہ ناقابل قبول اور انکسیپٹبل ہوتے ہیں یہ الیکشن کا معاملہ نہیں رہا امران داری پر آئین کی فتح ہوئی ہے سچ بولنے والے ججز نے اپنی ججمنٹس کے ذریعے اپنے کوٹ آرڈر کے ذریعے اس سہولتکاری کو بے نکاب کیا ہے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عدادتی اور آئینی تاریخ میں ایسا فیصلہ کبھی نہیں ہوا انتخابات کے معاملے میں سیاسی جماعتوں کو نہیں سنا گیا اگر کسی فیصلے پہ سپریم کورٹ کی اکثریت تقسیم ہو اور اقلیتی فیصلے کو مان کر اس پہ بینچ بنا کر اس کا فیصلہ دے دیا جائے تاکہ ایک شخص کی ایک لادلے کی ایک فورن ایجنٹ کی ایک منی لانڈرر کی ایک گھڑی چور کی ایک آئین شکن کی سہولتکاری ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے کسی کی مرضی کے مطابق فیصلے ہو سکتے ہیں نہیں انتخابات یاسر حسین پاکستان جیلویجن نیوز اسلام آباد مسلم اقنون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ عدالت قوموں کو بہرانوں میں دھکیلنے کی بجائے نکالتی ہیں آئین کی توہین کرنے والوں کو مزید تباہی کرنے کی بجائے مصطافی ہو جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ کون سا اختیار استعمال کر کے اکثریت فیصلے پر اقلیت رائے کو مسلط کیا گیا مسلم لیکنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ عدلیہ میں اختیارات کے غلط استعمال غیر معمولی صورتحال کو جنم دیا ہے ایک جماعت کی حمایت کے لیے قانون اور آئین کی کھلنم کھلا خلاف ورزی کی گئی اس طرز عمل پر عدلیہ سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں پی ٹی آئی کے طرف جھکاؤ رکھنے والے مستعفی ہو جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کور کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا جس کی صدارت سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمن بنابال پھٹا زرداری نے کی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکٹری جنرل فرط اللہ بابر نے کہا کہ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ مذاکرات کے دروازے بند کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اتحادی حکومت میں شامل تمام جماعتوں سے رابطہ کر کے سیاسی پارٹیوں میں مذاکرات کے نکتے پر ایک مشترکہ پوزیشن اختیار کی جائے گی اجلاس نے قرار دیا کہ موجودہ بہران کی ایک وجہ اس بات پر اصرار ہے کہ عدالت کی اقلیتی فیصلے کو اکثریتی فیصلے پر فوق کر دی جائے اس موقف کا قانونی اقلاقی اور سیاسی طور پر کوئی جواز نہیں اس لئے اس فیصلے پر نظرسانی کی جانی چاہیے عدلیہ کی ساکھ اور حصت کے لئے ضروری ہے کہ متعزاد فیصلوں کے مسئلے کو فوری حل کیا جائے اجلاس میں کہا گیا کہ آئین کے مطابق ملک پھر میں آزادانہ اور منصفانہ آمن تخابات ایک ہی دن میں ہونے چاہیے صدر مملکت ڈاکٹر آریف الپی نے سپریم کورٹ بل نظرسانی کے لئے واپس پھیج دیا صدر مملکت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دو ہزار تئیس آئین کے آرٹیکل پچھتر کے تحت نظرسانی کے لئے پارلیمنٹ کو واپس بھیجوا دیا وزیر خزانہ محمد اسحاق دار نے کہا ہے کہ حکومت ملک سے سود پر مبنی نظام کے خاتمے اور اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ کے لئے پرعظم ہے وفاقی شرعی عدالت کے سود سے مطالق فیصلے پر عمل درامت کے لئے قائم سٹیرنگ کمیٹی کے دوسرے اجلاس کی صدارت میں وزیر خزانہ نے روایتی بینکاری نظام کو شرعی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کے لئے آگاہی اس ادادکار میں اضافے قانونی اور ریکلیٹری اصلاحات اور عالمی معارات کو اپنانے کی حوالے سے سٹیٹ بینک کے ٹرانسفورمیشن منصوبے کی تشکیل کو سراہا وزیر خزانہ نے ہدایت کی کہ سود سے پاک نظام کی نفاظ کی راہ میں حائل تمام رکابٹوں خدور کرنے اور نظام کو قابل عمل اور مضبوط بنانے کے لئے تمام سٹیک ہولڈرز عظم خلوص اور افہام و تفہیم کے ساتھ کام کریں اجلاس میں ٹاسپورس کو مالیاتی نظام سے رواہ کو ختم کرنے میں درپیش طلب اور اسد سے مطالق چلنجز سنمٹنے کے لئے مختلف اقتامات پر بھی غور کیا کیا پنجاب کے گورنر محمد ولیہ رحمان نے اسری لنکا کے عزازی کانسل جنرل یاسین جویا کو ٹیلی فون کر کے انسانی آنکھ کے کارنیا کے پانچ گلوب وکٹوریا ہسپتال بہاولپور کے مریضوں کے لئے مہیا کرنے پر ان کی قابشوں کو سراحہ اور شکریہ دکھیا گزرشتہ ماہ سرلنکا لاہور بزنس کانسل اور بہاولپور وکٹوریا ہسپتال کے درمیان گورنر ہاؤس پر مفاہمتی یاداشت پر دستخط ہوئے تھے اس کے رتیجے میں سرلنکا سے انسانی آنکھ کے کارنیا کے پانچ گلوب مہیا کیا گئے ہیں یہ کارنیا سرلنکا کے لوگوں کی طرف سے جنوبی پنجاب کے بہن بھائیوں کے لئے عزازی کانسل جنرل کی سربراہی میں قائم سرلنکا لاہور بزنس کانسل نے منگوائے ہیں ناظرین سعودی عرب محمد دیم منصوبے کے لئے چوبیس کرو ڈالر فراہم کرے گا اور اس سلسلے میں اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں سعودی فنڈ فور ڈیویلپنٹ کے چیف ایکزیکٹیف وافیسر سلطان عبد الرحمان المشد اور وفاقی سیکٹری اقتصادی عبور قاضی بن نیاز نے معاہدے پر دستخط کیے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی بھی اس موقع پر موجود تھے یہ معاہدہ پائیدار ترقیاتی حداف کی حصول میں دونوں ملکوں کے مضبوط شراکرداری کا کاس ہے محمد ڈام پروجیکٹ آبی اور غزائی سلامتی کو تقویت دینے کے ساتھ خیبر پختنخواہ میں لوگوں کے میار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد پرہم کرے گا منصوبے سے افتدائی طور پر آٹھ سو میگا وارٹ پشلی حاصل ہوگی اور سولہ لاکھ ایکر فٹ پانی کا زخیرہ بھی دستیاب ہوگا امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان سے ورلڈ افیر کانسل آف امریکہ کے ساتھ ماتھیو ہیگز نے سفیارت خانہ پاکستان واشنگٹن ڈی سی میں بلاکات کی ماتھیو نے پاکستانی سفیر کو ورلڈ افیرز کانسل آف امریکہ کے اہم پروگرام سے آگا کیا پاکستانی سفیر نے تعلیم اقدامات سمیت کاروباری افراد پالسی ماہرین اور سبادی راہنماوں میں روابط کے لیے کانسل کے کردار کی تعریف کی لاہور کی احتساب دلت نے وزیراعظم محمد شہباز شریف اہد خان چیمہ اور فواد حسن فواد کی جانب سے دائر بریت کی درخواستوں پر نیب سے ریپورٹ طلب کر لی ہے بریت کی درخواستیں آشانہ اقبال ریفرنس میں دائر کی گئیں درخواستوں میں موقع فخت تیار کیا گیا ہے کہ نیب کی تفتیشی ریپورٹ میں نہ صرف کسی قسم کی بردنوانی ثابت نہیں ہوئی بلکہ محکمے کی سبلیمنٹری تفتیشی ریپورٹ میں تمام ملزمان کو بے گناہ بھی قرار دیا گیا ہے درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ شباہد کی عدم موجود کی اور زمنی ریپورٹ کی بنیاد پر تمام ملزمان کو بری کیا جائے توشہ خانہ کیس کی سمات جلد مقرر کرنے کی درخواست پر عمران خان کو گیارہ اپریل کے لیے دوبارہ نوٹس جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ کیس کی جلد سمات کی درخواست پر سمات ایریشنل ڈسٹرے کے انسیشن جر زفر اقبال نے کی الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز عدالت میں پیش ہوئے پولس کے جانب سے عمران خان کو نوٹس کی تعمیل کہ رپورٹ عدالت میں جمع نہیں کروائی جا سکی پی ٹی آئی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ نہ ہمارے کسی سینئر وکیل اور نہ ہی عمران خان کو نوٹس ملا ہے عدالت نے عمران خان کو گیارہ اپریل کے لیے دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے سمات ملتوی کرتی غازیان وطن کو سلام دو ہزار تیرہ میں کورم ایجنسی میں سرچ آپریشن کے دوران بلوش رجمن کے لانس نائک محمد ساجد کی یونٹ کی ایک پارٹی کامیاب ہوا وطن عزیز کا یہ جری جوان دس سال تک مسلسل علاج کے بعد بھی ایک بازو سے تقریباً محروم ہے کورم ایجنسی دوران سرچ اپریشن ہماری ایک ریکی پالٹی کیپچر ہوگی پھر ہماری عالی کمانڈ نے ہماری کچھ پالٹیاں تیار کر کے آگے اس ایریے میں بیجا جس میں میں اور میرے ساتھی شامل تھے دورانے اپریشن ہم نے دشمن کو موتوڑ جواب دیا جس کے نتیجے میں ہمارا ایک ساتھی شہید ہوا اور دو زخمی ہوئے ہم جس میں میں بھی شامل ہوں دشمن کے بریسٹ فیر کی وجہ سے میرا یہ بازو اور یہ سیڈ یہ زخمی ہوئی ہم اس اپریشن میں کامیاب ہوئے اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی دی لازت رائک ساجت کو 2013 میں لیفٹ الپو کے اوپر ملٹیپل گن شورٹ اجریز ہوئی تھی جس کے بعد اس کے لیمی کی ویابیلیٹی جو ہے وہ ایک کوششن مارک تھی ہرال سیویج پشاور میں بڑی اچھی سکسسول فلاپ کوریج اور وہ انفیوزن سجلی کے بعد اس کے لیم کو سیلویج تو کر لیا گیا لیکن آج بھی اس کے لیفٹ ہینڈ کے فنکشن کی کمپلیٹ ریسٹوریشن نہیں ہوئی ایک طرح سے اس کا لیفٹ ہاتھ جو ہے وہ تقریباً ناکارہ سا ہے بہرحال اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود بھی ہمارے پاس کچھ ٹینڈن ٹرانسفر کی آپشنز ہیں جس کے ذریعے ہم اس کے تھم کی اور وہ فنگر جو موو نہیں کہہ رہی اس کی مومنٹ کو یقینی بنا کے اس کے اس ہاتھ کو بھی کارامت بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اپنے ملک کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اپنی جان کا نظرانہ بھی دیں گے انشاءاللہ پاک فور زندہ پاک مدر بھارت کو رام راجعہ بنانے کی راہ پر گامزن بی جے بی مسلمان دشمنی میں تمام حدیں پھلانگتی جا رہی ہے ایک جانب دوارکہ میں پچاسی فیصد مسلمان آبادی کو اقلیت میں بدلنے کے لیے مہم جاری ہے تو دوسری جانب ملیانہ فسادات میں تہتر مسلمانوں کے قاتلوں کی رہائے سے بھارتی مسلمان شدید غم غصے کا شکار ہیں مزید تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ شاد اپنی اس رپورٹ میں ار ایس ایس کے بھارت میں مسلمانوں کو سیکیورٹی رسک قرار دیا جانے لگا ہے راشتری سمیم سیوک سنگ مزار جہاد لینڈ جہاد لف جہاد گھر واپسی جیسی مہموں کے ذریعے بھارتی مسلمانوں پر عرصہ احیات تنگ کیے ہوئے ہیں بی جے پی کے اقتدار والی ریاستوں میں جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں انہیں سیکیورٹی رسک قرار دے کر ناجائز تجاویزات مہم کے ذریعے رہائش گاؤں اور جائدادوں سے محروم کیا جا رہا ہے بھارت کو ہندو راشتر میں تبدیل کرنے کی مشن پر کاربند بی جے پی نے ریاست گجرات کے ساحلی شہر دوارکہ میں پچاسی فیصد مسلم آبادی کو اقلیت میں بدلنے کے لیے نام نے ہاتھ تجاویزات مہم شروع کر رکھی ہے اس مہم کے تحت اب تک مسلم اکثریتی علاقے میں اٹھارہ لاکھ مربع فٹ ارازی پر بلڈوزر چلایا جا چکا ہے تینتالیس سزائیت مساجد درگاہیں اور مزار منحدم ہو چکے ہیں جبکہ آٹھ سو سزائیت گھر اور دکانیں ملیہ میٹ کیے گئے ہیں اس ریاستی دہشتگردی کے خلاف مسلمان فریق گجرات عدالت میں گئے تو ان کی عرضی خارج کر دی گئی اور موڈی حکومت کے اقدامات کو درست قرار دیا گیا بھارتی عدالتیں مسلم دشمنی میں موڈی سرکار کی مکمل طور پر علاکار بنی ہوئی ہیں ملیانہ قتل عام میں 73 مسلمانوں کو زندہ رہنے کی بنیادی حق سے محروم کرنے والے 41 ہندو دشتگردوں کو رہا کر دیا گیا ہے انصاف کے قتل مضموم عدالتی فیصلے سے بھارتی مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے 36 برس قبل اتر پردیش کے دہات ملیانہ میں ہندو انتحاب سندوں نے ریاستی پولیس کے ساتھ مل کر مسلمان بستیوں پر دھاوہ بول دیا تھا اور تہہتر افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا ان معصوموں کے قاتلوں کی 36 برس بعد رہائی یقیناً دنیا کی سب سے بڑی نام نے ہاتھ جمہوریت کی موہ پر تمہا چاہے عبداللہ شاہد پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمن مسلمان مصرط علم برٹ نے کہا ہے کہ فستائی بودی حکومت کشمیری سیاسی نظر بندوں کی زندگیوں سے کھلوار کر رہی ہے حتیٰ کہ انہیں رمضان کے مقدس مہینے میں بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کیم ایس کے مطابق مسلمان مصرط علم برٹ نے نئی دلی کی بندناوے زمانہ تہار جیل سے ایک پیغام میں افسوس کا اظہار کیا کہ جیل حکام سیاسی نظر بندوں کو طبی سہولیات اور صحت بخش غزہ سمیت بنیادی سہولیات سے محروم کر رکھا ہے انہوں نے کہا کہ حکام ہندو جنونی گروپوں سے وابستہ جرائم پیشہ مجرموں کے ذریعے مختلف طریقوں سے انہیں نشانہ بنا رہے ہیں انہوں نے ایک معروف کشمیر نظر بند طالب ان کا حوالہ دیا جس پر ان مجرموں نے تہار جیل میں گرم تیل پھینک دیا تھا جس کے نتیجے میں ان کا چہرہ اور جسم کے دیگر حصے جھلس گئے تھے مسرط علم برٹ نے کہا کہ صورتحال اس قدر خطرناک ہو چکی ہے کہ کشمیر نظر بند عدالتوں میں پیشی کے مواقع پر بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے اوپر حملے کا خدشہ رہتا ہے حریت کانفرنس کے نظر بند جنرل سیکیٹری مولوی بشیر احمد ارفانی نے صدی نگر میں ایک بیان میں ماہ مقدس کے دوران مقبوضہ جمعہ کشمیر میں حریت احنماء کارکنوں صحافیوں انسانی حقوق کے محافظوں کی رہائشکاہوں پر بھارتی پورسز الکاروں اور خفیہ ایجنسیوں کے چھاپوں کی شدید مضامت کی ہے انہوں نے کہا کہ قابض بھارتی حکام اس طرح کی کاروائیوں سے آزادی پسند قیادت اور عام کشمیروں کو ڈرانا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے مضموع مضائم میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے جمہو کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے سرینہ کرمیک ویان میں معروف کشمیری عالم دین اور سیاسی رہنما میروائز محمد یوسف شاہ کو ان کی چھپنویں برسی پر شاندار الفاظ میں خراج اقیدت پیش کیا اور پاکستان ٹیلویشن کی رمضان پاکستان ٹرانسپیشن میں زوفیانہ رنگ خالب رہا محفل سما اور ٹرانسپیشن کی تفصیل آپ کو بتائیں گی ہما صدق رمضان المبارک کے سول میں روزے کی افتار ٹرانسپیشن کا آغاز کاری محمد جواد اقبال نقش بندی کی آواز میں ایمان افروز تلاوت کلام پاک اور احمد رضا قادری کے پیش کردہ قصیدہ بردہ شریف کی چاشنی سے ہوا جماعت المبارک کے حوالے سکینہ شریعت میں محفل سما منقض کی گئی جس میں قوال شہباز فیاض نے لوگوں کے دل گرما دینے والا صوفیانہ کلام پیش کیا علامہ محمد عسید الرحمان سعید نے ریاکاری کے معاشرتی نقصانات بیان کیے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس سے بچنے کی تلقین کی واصل شاہد نے کینوز پر سورہ اخلاص لکھ کر اللہ کی وحدانیت بیان کی حادیہ حاشمین اخلاقیات کے حوالے سے بچوں کو سبق آموز کہانی سنائی اور ڈاکٹر ہینا انیس نے موسم گرما میں تربوز اور خربوز ایک استعمال کے فادیت بیان کی شرکہ نے ٹرانسمیشن میں شامل تمام سیگمنٹس کو خوبصراہا رب زدنی علمہ سیگمنٹ میں گورمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین اور خواجہ فرید یونیورسٹی کے طالب علموں نے اسلامی اور تاریخی موضوعات کے حوالے سے کوئی اس پروگرام میں شرکت کی ملک کے طول و عرض میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی پاکستان ٹیلی ویژن کے رمضان پاکستان ٹرانسمیشن پوری آبو تاب سے جاری ہے جسے ناظرین میں بہت پذیر آئی حاصل ہو رہی ہے ہما صدف پاکستان ٹیلی ویژن نیوز لاہور ناظرین ملک بھر کی طرح جہلم کی چاروں تحسینوں کے شہری بھی یوٹیلیٹی سٹورز سے وزیراعظم رمضان یوٹیلیٹی ریلیف پاکج کے تحت اشیاء ضروریہ عام مارکت سے سستے داموں خرید رہے ہیں تفصیل بتائیں گے جویل ہم سے نعیم پھٹی وفاقی حکومت کی طرح سے ماہ سیاہ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف پاکج سے عام آدمی برپور فائدہ اٹھا رہے ہیں ریلیف پاکج کے تحت گی چنی آٹا دالیں چاول چائے کی پتی اور مشروع باز پیت انیس اشیاء ضروریہ پر ریائے دی گئی ہے عام سارفین کو دس کلو آٹے کا تھیلہ چھ سو اٹھالیس رپے گی چار سو نویر پہ اور چنی اکانیویر پہ فی کلو دی جا رہی ہے جو کہ مہانہ تین کلو چنی تین کلو گی اور بیس کلو آٹا خرید سکتے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی ہے یہ حکومت کی طرف سے جو عوام کو ملے ہیں سب خوش ہیں اور سب دعائیں دے رہی ہیں بہت اچھا یہ پیکج ہے رمضان کے حوالے سے اور تک ہی انیشیٹیو ملت ملتا ہے جو کرنٹ سچویشن تھی محیشت کی اس حاف سے تو گورنمنٹ کے لئے یہ کافی ڈیفیکل تھا گینزیر انکم سپور پرگرام کے ریجسٹر سارفین مہانہ پانچ کلو چنی پانچ کلو گی اور چالیس کلو آٹا خرید سکتے ہیں ہم شکر خزار ہے اس چیز کے کہ یہ ہمیں رمضان میں چیزیں سستی یوٹلٹی سٹور سے سارفین بیسن اور خجورے بھی عام مرکیش سے سستی خرید رہے ہیں مہین سیاہ پر یوٹلٹی سٹور میں میاری اشاہ کی ارزا نرخوں پر فرامی ایسا نقدام ہے نئی بٹی پاکستان ڈالیویزن نیوز جیلم خدر کلات میں انتظامیہ اور تاجر برادری کے تعاون سے سستے بازار کا نقاط کیا گیا ہے جس میں غریب طبقے کو اشاہ خرنوش ارزا نرخوں پر فرام کی جا رہی ہے بازار میں تاجر برادری نے فنڈ جمع کر کیا اشیاء ضروریہ کی آدھی قیمت ادا کر دی ہے جب کی آدھی قیمت خریداروں سے وصول کی جا رہی ہے شہر نے تاجروں کے اس احسن اقدام کو سرہا غریب عوام کو رمضان میں ریلیف دیا جا رہا ہے جس میں آٹھا گی دال سبزی اور باقی جتنی بھی ضرورت کے اشیاء ایام پر سستے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں کھلات کے عوام کے لیے جو سستہ بازار تاجران بالخصوص اندو برادری اور اس کے ساتھ انتظامیہ کا جو تعاون رہا ہے ان کی جانب سے لگایا گیا تھا یہ خوش آئند اقدام ہے ہم نے پیاس پچاس روپے کلو فروخت کریا پالک بیس روپے بندل اور آلو چالیس روپے اور مٹر بھی پچاس روپے اور تربوز جویں تیس روپے کے کلو ہم نے آپ کے سامنے اصحافی حضرات کے سامنے کرائے جس طرح یہ سستہ بازار آرینج کیا گیا اس سے اکثر غریب اور غربہ اس سے مستفید ہوئے اور ہم نے گمیت کرتے ہیں انشاءاللہ جب تک یہ عید تک یہ ڈیلی بیس پہ ہوئے صحت کے وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ صحت کے مسائل کے ساتھ ذہنی صحت کے مسائل پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے وہ کراچی میں ہمراز آن لائن اپلیکیشن کے افتتہ کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے تفصیل بتائیں گے سیشان احمد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر سہت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ معاشرتی مسائل اور ذہنی دباؤں سے انسانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہن بھی متاثر ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ذہنی صحت کے چیلنج پر بھی توجہ مرکوز ہے اور ذہنی صحت کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں ایک دن آئے گا جب ہم بھی یہ ترقی آفتہ ملکوں کی طرح اپنے پیاروں کو اس بیماریوں سے سیف طریقے سے باہر لے جانے میں کامیاب ہوں گے ان کا سیف ٹریٹمنٹ اور سکے گا عزت والے معاشرے عزت والے طریقے سے ان کو دوا ملے گی ان کو ڈاکٹر ملیں گے آج یہ موجود نہیں ہے لیکن یہ ایک پہلا قدم ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ ذہنی بیماریوں کی دواؤں کی فراہمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس اپلیکیشن کے ساتھ ڈبل ون ڈبل سکس کی ہلپ لائن بھی مددگار ثابت ہوگی تقریب سے دوسرے مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے ذہنی مسائل معاشرتی روئیوں اور دیگر اہم مسائل پر روشنی ڈالی بعد میں وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے موبائل ایپ کا باقاعدہ افتدا کیا زشان عمد خان پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچی قامی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی براہ متاثرہ ملازمین کا اجلاس قادر خان مندخل کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا کمیٹی کو بتایا گیا کہ کمیٹی کے حکم پر وزارت پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ کے ایک سو پندرہ کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کر دیا ہے چیمن کمیٹی نے کہا کہ ہم جالی ڈگری والے ملازمین کو کبھی بھی تحفظ نہیں دیں گے ملازمین کی اثنات کی دوبارہ تصدیق کر کے کمیٹی کو ریپورٹ دی جائے نیشنل ہائی وی آثورٹی سی ڈی اے ناظرہ انٹیلیجنس بیورو اور وفاقی محتصف کے حکام نے بھی کمیٹی کو متاثرہ ملازمین کی بحالی اور ریگولاریشن کے حوالے سے اقدامات پر بریفنگ دی شمالی کوریا نے جوہری صراحیت کے حامل زریاب حملہ کرنے والے ڈرون کا ایک اور تجربہ کر لیا ہے ہائل ٹو نامی ڈرون نے اکہتر گھنٹے اور چھے منٹر تک پانی کے اندر ایک ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کامیابی سے حدف کو نشانہ بنایا شمالی کوریا کی میڈیا پر تصویر بھی جاری کی گئے ہیں جن میں ڈرون کو صدایہ آپ سے پانی کے اندر اتر کر ہدف کو نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے شمالی کوریا نے ایک ہفتہ قبل ہائل ون کا تجربہ کیا تھا جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ جنگی مشکوں کے بعد شمالی کوریا کے اسکری سرگرمیوں میں بھی تیزی آئی ہے اور اس نے حالیہ دنوں میں میزائل کے کئی تجربات کیے ہیں چین نے تائیوان کے ساحلوں کے قریب یونائٹڈ شاپ سوٹ کے نام سے فاجی مشکوں کا آغاز کر دیا ہے چینی فوج کی ایسٹرن فائر مشکیں بھی کی جائیں گی پیپلز لیبریشن آرمی کو کہنا ہے کہ جنگی مشکیں تائیوان کے لہت کی پسندوں اور بیرونی قوتوں کے لیے سخت انتباہ ہے بیان میں کھا گیا کہ یہ مشکیں قومی خودمختاری اور علاقائی سالمت کے دفاع کے لیے ضروری ہیں رواہ ہفتے تائیوان کی صدر سائنگ وین نے امریکہ کا دورہ کیا تھا اور امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر کیون میکارتی سے ملاقات کی تھی اس پر چین نے سخت ناپسندیدی کا اظہار کیا تھا مغموزہ بیت الوکدس پر فائرنگ کے ایک واقعے میں دو لڑکیاں حلاق اور ایک خاتون زخمی ہو گئی ہیں فائرنگ کا یہ واقعہ ہمراہ کے علاقے میں غیر قانونی سہونی بستی کے قریب پیش آیا حلاق ہونے والی دو بہنیں تھیں اور ان کی عمر بیس اور سولہ برس تھی جبکہ ان کی ماں زخمی ہوئی حلاق اور زخمی خاتون کا تعلق برطانیہ سے تھا تلہ بیب میں ایک شخص نے سیاہوں پر کار چڑھا دی جس سے ایک عطال بھی سیاہ خلاق جبکہ پانچ زخمی ہو گئے زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا زخمی سیاہوں کا تعلق اٹلی اور برطانیہ سے ہے دونوں واقعات غزہ اور جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد پیش آئے حالیہ دنوں میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشید کی بڑھ گئی ہے اور امریکہ سمیت متعدد ممالک نے فریقین کے درمیان کشید کی کے خاتمے پر سوڑ دیا ہے ترکیہ اور روس خات کی برامت میں حیل رکاوٹیں دور کرنے پر متفق ہو گئے ہیں روس کے وزیر خاجہ سرگائی لاروف نے انکرہ میں ترکیہ کے ہم منصب میولو چاویش اوگلو سے ملاقات کی اور روسی خات اور اناج کی آزادانہ برامدات کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا ملاقات کے دوران فریقین نے کہا کہ بہیرہ قوائم متحدہ کی سالسی میں تیپ آیا تھا وزیر خاجہ میولو چاویش اوگلو نے کہا کہ ترکیہ اناج معاہدے کو مئی کے وسط سے آگے بڑھانے کیلئے پرازم ہے سرگائی لاروف نے کہا کہ روسی اناج اور خات کی برامدات انشورنس اور سویفٹ مالیاتی پیغام رسانی کے نظام تک رسائی کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں ناظرین رمضان کی مناسبت سے اسلامباد کی انیجی ہوتل میں محفل سما کا انقاط کیا گیا جسمین عالمی شہرت یافتہ قبال آصف علی سندو نے ناتیہ اور سفیانہ کلام کے ساتھ ایسا سما باندھا کہ سننے والے سردھندے رہ گئے تفصیل بتائیں گے سمی اللہ بے مثال سفیانہ انداز میں روح پرورک قوالی نائی عالمی شہرت یافتہ قبال آصف علی سندو نے روائیتی روح پروردھنوں کے ساتھ تصوف کو خراج تحسین پیش کیا موسیقی موسیقی کے فنکار آصف علی نے اپنی آواز کا ایسا جادو جگایا کہ شرکات جھومنے پر مجبور ہو گئے سفارتکار سماجی شخصیات بھی محفل سے خوب محضوظ ہوئے قوالی is part of our heritage اور اس کو ہم ضرور protect کریں promote کریں کیونکہ نئی جنریشن کو جب تک آپ entertain نہیں کریں گے وہ چیز continue نہیں ہوگی حضور کی شان اولیاء کی شان محبت کی باتیں نوجوان نسل تک پہنچاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس تقام پاکستان کے لیے اس طرح کی محفل نہایت قلیدی کردار ادا کرتی ہے یہ ہر سال ملکت کیا جاتا ہے اور جو ہمارا cultural ڈپلومیسی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور جو ختم ہو رہی ہیں ہم ان کو زندہ رکھیں جیسے ہم Arab countries میں دیکھتے ہیں کہ وہ celebrate کرتے ہیں رمضان کو تو آئی تینک یہ spirit ہونی ہے ہمارے لیے ہمارے بچوں کو شرکاں نے کوالی کے دم توڑتے فن کے لیے ایسی سرگرمیوں کے انعقاد کو اہم قرار دیا رمضان کے ببرکت مہینے میں عاصف علی سنتو کی سرلی آواز میں کوالی اور سفیانہ کلام سے حاضرین محفل کے دل نور سے منور ہو گئے سمیولا پاکستان ٹیلیویو نیوز اسلام آباد کلاسیکل موسیقی کا ایک معروف نام استاد اسد امانت علی کو اپنے بتاہوں سے بیٹھ سے سولہ برس بیٹھ گئے تاہم آج بھی ان کے کائے ہوئے گیت کانوں میں رس کھولتے ہیں تفصیل جانتے ہیں اس کا مقصود سے کلاسیکل موسیقان پٹیالہ گھرانے کے چشمچراک اسد امانت علی خان 25 ستمبر 1955 کو لاہور میں پیدا ہوئے اسد امانت علی خان کو موسیقی کا فن اپنے والد امانت علی خان سے برسے میں ملا انہوں نے اپنی گائیکی کے ذریعے کلاسیکل موسیقی میں اپنی الگ پہچان بنائی اسد امانت علی خان اور ان کے چچا استاد حامد علی خان کی جوڑی نے کلاسیکی گائیکی کو ایک نئی جہب دی اتنا ذہین کہ میں کوئی کمپوزشن کرتا تھا کسی ٹھومری کی یا کسی خیال کی یا کسی گیت کی نئے ایڈم کی تو ایک دم فوراں یاد کرتا تھا اتنی ایسے لگتا تھا کہ اس کو پہلے سے یاد ہے استاد امانت علی خان کی اچانک وفات کے بعد اسد امانت علی خان نے ان کے گائے ہوئے خوبصورت نغموں خصوصا ان شاہ جی اٹھو آپ کوچ کرو کو گا کر موسیقی کے دنیا میں اپنی شہرت کے سفر کا آغاز کیا موسیقی کے دنیا میں اپنی شہرت کے سفر کا آغاز کیا غزلے اور فلمی گانے گائے انہوں نے جن فلموں کو اپنی گائیکی سے سجایا ان میں شمائے محبت، انتخاب، شیشے کا گھر، زندگی ابھی دونے جوان ہوں، ترانہ، آنڈی اور طوفان کے نام شامل ہیں حکومت پاکستان نے استاد امانت علی خان کو ان کی فنی خدمات کے اطراف میں صدارتی ایوارڈ بھی دیا استاد امانت علی خان کی غزلے اور کلاسیکل راگ آج بھی زبان زدہ آم اس کا مقصود پاکستان تلویہ نیوز لاہور ناظرین سینئر صحافی اور پی ٹی وی نیوز خیرپور کے سٹرنگر نظیر سہتو دل کا دورہ پڑھنے کے باعث انتقال کر گئی ناظرین سہتو گزشتہ پندرہ برس سے پی ٹی وی سے وابستہ تھے مرہوم کو مہرہ پور کے قریب دل کا دارہ پڑھا جس کے بعد ان کو فاری طور پر علاج کے لیے گمبٹ ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جان بڑھ نہ ہو سکے ناظرین سہتو گزشتہ بیس برس سے صحافت سے منسلک تھے مرہوم پی ٹی وی کے علاوہ ریڈیو پاکستان خیرپور سے مختلف پروگرامز کی میز بانی بھی کرتے رہے ان کی عمر ستاون برس تھی مرہوم کی نماز جنازہ ہنگو رجا کے قریب قاوم بولانی سہتہ میں ادا کی جائے گی ناظرین ملتان سے خبر شامل کریں گے جہاں پر پنجاب فور آتھارٹی نے رمضال مبارک میں جالی مشروبات کی بڑی سپلائی ناکام بنا دی ہے پنجاب فور آتھارٹی آپریشنز ٹیم نے انڈسٹریل سٹیٹ میں نادر آباد پھاتر کے قریب چھاپا بار کر تین ہزار پانچ سو لیٹر مزر سہت مشروبات پچاس کلو سوڈیم سائیکلمیٹ اور پانچ کلو ممنوع عجزہ کو تلف کر دیا آتھارٹی کی جانب سے جال سازوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے ایک شخص کو گرفتار بھی کر لیا کیا ہے خبر دیں گے آپ کو گلگت بلدستان کے علاقے گانچے سے جہاں مواصم بہار کا خاص ہو گیا ہے ہر سو خوبانی کے درختوں پر کھلے خوبصورت پھولوں سے علاقے کا حسن دوبالہ ہو گیا ہے اس دلکش اور حسین وادی کی سیر کروا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی عالم گانچے میں ان دنوں موسم بہار اپنے جوبن پر ہیں خون جمع دینے والی سردی کے بعد بہار کے آغاز پر جو چیز علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے وہ یہاں پر کسرت سے پائے جانے والے خوبانی کے درختوں پر کھلنے والی خوبصورت فول ہیں مختلف علاقوں میں تاحد نگاہ خوبانی کے درخت لگے ہوئے ہیں اس موسم میں یہاں پر چیری بادام اور سیب کے درخت کے ٹہنیاں خوبصورت فولوں سے لدے ہوئے ہیں درختوں پر کھلے سفید زردی مائل فولوں سے علاقے کی خوبصورتی میں ناقابل بیان حد تک اضافہ ہوتا ہے ان فولوں کی خوشبو سے اس وقت علاقے کا سارا ماحول معتر ہے اس خوبصورت موسم کا نظارہ کرنے کے لیے ملکی و غیر ملکی سیاہوں کی بڑی تعداد نے ان علاقوں کا رکھ کر لیا ہے مجھے سیزن بہت پسند ہے اس سیزن میں پیڑوں پر وائٹ پیارے پیارے پھول کھلتے ہیں یوں تو زلہ گانچے کا ہر موسم اپنی نویت کے ادوار سے دل فریف ہوتی ہے تاہم بہار کے اس موسم میں درختوں پر کھلے خوبصورت فولوں برپوش پہاڑوں اور سرسبز کھیتوں کا ایک ساتھ نظارہ کرنے کو ملتا ہے اور اب آپ جاند سکیں گے موسم کی صورت پہل اسلام علیکم خبرنامے میں ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر ناظرین محکمہ بہسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہا اور اب بات کریں گے گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تو سب سے پہلے مٹھی کی بات کریں گے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالیس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا لسویلا اور تھٹھا میں اردیس بدین اور شہید بنیزیر آباد میں سنتیس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال اسلام علیکم کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں حمد انیس نیوزیلنڈ کی خلاف ٹرکٹ سیریز کے لیے قومی سکارڈ نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے لاہور میں ہونے والے تربیتی سیشن میں کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور مشقیں کی رمزار المبارک کی وجہ سے پریکٹس سیشنز رات میں ہو رہے ہیں تربیتی کیمپ کے دوران پریکٹس میچز بھی کھیلے جائیں گے پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹونٹی اور پانچ ونڈے میچز کی سیریز کھیلے جائے گی سیریز کا آغاز چودہ اپٹل کو لاہور میں ٹی ٹونٹی میں اچھے ہوگا ونڈے میچز ستائیس اپٹل سے سات مئی تک کھیلے جائیں گے نیوزیلنڈ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کمنٹی پینل کا اعلان کر دیا ہے بازت خان، سکندر بخت، اروج ممتاز اور گرانٹ ایلیٹ کمنٹی کے فرائز انجام دیں گے کائل میلز صرف ٹی ٹونٹی سیریز جبکہ لیزا ستھالکر اور ماک بوچل ونڈے سیریز کے لیے کمنٹی پینل میں شامل ہیں پی سی بی نے ٹیم انتظامیہ کا بھی اعلان کر دیا ہے گرانٹ بریڈ برن ہیڈ کوچ، عبد الرحمان اسسسٹنٹ کوچ ہوں گے انڈیوپیوٹک بیٹنگ کوچ اور عمر گل، بالنگ کوچ کے فرائز انجام دیں گے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان سیریز کا آغاز چودہ اپریل کو لاہور میں ہوگا پہلی رمضان مبارک پنجاب سپورٹ سیریز دوہزار تیس کا آغاز ہو گیا ہے سپورٹ سیریز کی پروکار افتاحی تقریب لاہور کے منی ہاکی سٹیڈیو میں منقض ہوئی مشیرے کھیل پنجاب وہاب ریاض نے شارٹ کھیل کر ہاکی چیمپنشپ کا افتاح کیا تقریب میں سیکرٹی سپورٹس اینڈ جوتھ افیرز پنجاب شاہد زمان کمیشنر لاہور محمد علی ردندہوا ڈی جی سپورٹس پنجاب ڈی سی لاہور پومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم، فاس بولر شاہین چاہ فریدی کرکٹرز کامران اکمل، سلمان بٹ اور عثمان قادر سمیت اولمپینز اور انٹرنیشنل اور نیشنل کھلاڑی شریک ہوئے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مشیرے کھیل بہاب ریاض کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کے لیے پچاسی لاکھ پچاس ہزار روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے قومی چیمپ کے کپتان بابر آزم نے کہا کہ سپورٹ سیریز کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام ہے سپورٹ سیریز میں پنجاب بھر سے 900 سے زائد کھلاڑی اور افیشلز حصہ لے رہے ہیں ہاکی، فوٹبال، کبرڈی، کرکٹ، ٹیپ بال، بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے مقابلے ہوں گے سپورٹ ایونٹ 11 اپٹل تک جاری رہے گا بلوچستان میں 19 سال بعد نیشنل گیمز کا انعقاض ہو رہا ہے مقابلے مئی کے پہلے ہفتے میں شروع ہوں گے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کوئٹا سے وقار احمد کی ریپورٹ چوتیس میں نیشنل گیمز میں چوتیس کھیلوں کے چھے ہزار ایتلیٹس مقابل ہوں گے پاکستان اولمپک اسوسیشن کے اہودیدار مقابلوں کے ایرین آرز کا جائزہ لینے کے لیے کوئٹا پہنچے میڈیا بریفینگ میں بتایا کہ مارشل آرٹس، باکسنگ، فوٹبال اور ویٹ لفٹنگ سمیت دیگر مقابلے کوئٹا کے بارہ وینیوز پر کروائے جائیں گے فوٹسال، تھرو بال، کینوینگ اور ویمن کرکٹ کے ایگزیبیشن میچز بھی ایونٹ کا حصہ ہوں گے کوئٹا میں سویمنگ، رائیفل شیٹنگ اور روینگ کے اسٹینڈرڈ ایرین آز نہ ہونے کی وجہ سے یہ مقابلے لہور، جہلم اور اسلاحباد میں کروائے جائیں گے بلوشتان کی حکومت اور بلوشتان کے حکومت کے حلکار اور دیگر تمام وہ ادارے جو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لیے یا گیمز کو ارگنائز کرنے کے لیے ہماری اسوسییشنز، ہماری فیڈریشنز وہ سب لوگ اب ایک پیج پہ ہیں اور وہ بالکل دلو جان سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئٹا میں جو نیشنل گیمز ہیں چوٹیس میں یہ منقد ہونے چاہیے نیشنل گیمز وینیوز کی تیاری کے لیے دس اور ایونٹ کے لیے چار سو ملین روپے بلسان گارمنٹ فراہم کر رہا ہے بقار احمد پی ٹی وی نیوز کوئٹا بنگلہ دیش اور آئر لینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ مکمل ہونے کے بعد پاکستانی امپائر علیم دار کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا میرپور ڈھاکہ میں ہونے والے سیریز کے واحد ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش نے آئر لینڈ کو سات وکٹوں سے شکست دی میچ کے خطام پر کھلاڑیوں نے گراؤنڈ میں علیم دار کو گارڈ آف آنر پیش کیا علیم دار نے بطورے آئی سیسی ایلیٹ پینل امپائر اپنے آخری ٹیسٹ میچ میں فرائز انجام دیئے انہوں نے ایک سو پینتاریس ٹیسٹ دو سو پچیس ونڈے اور انہتر ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز میں امپائرنگ کی علیم دار نے تین مرتبہ آئی سیسی امپائر آف دیئر کا ایوارڈ اپنے نام کیا قومی کرکٹر سعود شکیل انگلیش کلب یاک شائر کا حصہ بن گئے ہیں یاک شائر نے کاؤنٹی چیمپینشپ کے لیے سعود شکیل کو سائن کرنے کا بازابتہ اعلان کر دیا ہے کلب کے ڈیریکٹر ڈیرن گوف کا کہنا تھا کہ سعود شکیل نے اپنے کریئر میں بہت جلد کامیابی حاصل کی سعود شکیل کلب کے لیے بہترین کھلاڑی ثابت ہوں گے سعود شکیل یاک شائر کاؤنٹی کرکٹ کلب کے لیے چار فرس کلاس میچز کھیلیں گے سعود شکیل کو نیوزیلینڈ کے فاس بولر نیل ویگنر کی انجری کے باعث سائن کیا گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاس بولر شاہین شاہ آفریدی نے اسرائیلی فوج کے حملوں کی شکار فلسینی عوام سے اظہار حمدردی کرتے ہوئے ان کے لیے خصوصی پیغام جاری کیا ہے شاہین شاہ آفریدی نے اپنے پیغام میں لکھا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں اگر جسم کا کوئی حصہ ٹھیک نہ ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے فاس بولر نے لکھا کہ ہم بار بار مسجد اقسا میں ہونے والے ظلم کو محسوس کر سکتے ہیں انہوں نے مظلوم فلسینیوں کو یاد رکھنے کا کہتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالی فلسینی عوام کی مشکلات کو آسان فرمائے نیوزیلینڈ نے سری لنکا کو تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں چار وکٹوں سے ہارا کر تین میچز کی سیریز دو ایک سے اپنے نام کر لی کوئنس ٹاؤن میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے مقررہ بیس آورز میں چھے وکٹوں کے نقصان پر ایک سو بیاسی رنز بنائے کوشل مینڈس تیہتر رنز کے ساتھ نمائے رہے میز بان ٹیم کے بین لسٹر نے دو وکٹیں حاصل کی نیوزیلینڈ نے مطلوبہ حدف انیس اشاریہ پانچ آورز میں چھے وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا ٹیم سیفورٹ نے اٹھاسی رنز کیننگز کھیلی سری لنکا کے جانب سے لاہیرو کمارا نے تین وکٹیں حاصل کی ٹیم سیفورٹ میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑے قرار پائے پاکستان کرکٹ بورڈ نے عملے کے لیے افتار ڈینر کا احتمام کیا نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہونے والی تقریب میں نیشنل کرکٹ بورڈ نے عملے کی بڑی تعداد شریک ہوئی افتار ڈینر میں پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی کے علاوہ سی ای او فیصل حسنین سی او او سلمان نصیر منز چیف سیلیکٹر حارون رشید اور دیگر اہدداران نے بھی شرکت کی تقریب کے موقع پر پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی اور سی او او سلمان نصیر نے شرکت سے خطاب بھی کیا ناظرین کھیلوں کی خبروں سے اتنا ہی اب آپ کو واپس لے چلتے ہیں مین ڈیس کی طرف شکریہ نیز ناظرین نیسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل شاہد نصیم اور ہماملک کو دیجے اجازت مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے گے پی ٹی بی نیوز نمزان پاکستان نمزان پاکستان